بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک 9.1.2 کرنے لگیں یہ ٹاپک جو ہے یہ یہ پیج 183 کے اوپر ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو اب جس پاسیبیلٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹرائنگل میں دو زلے دیئے ہیں یعنی دو سائٹے دیئے ہیں اور ان میں سے ایک کے سامنے والا ساویہ دیا ہو تو ان میں سے ایک کے سامنے چاہے اس کے سامنے یہ والا انگل دیا ہو یا اس کے سامنے کا یہ والا انگل دیا ہو اس پاسیبیلٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں ایم شور کہ آپ نے یہ جو کومنٹس دیئے ہیں پیج 181 کے ٹاپ پہ یہ آپ نے پڑھ لی ہوں گے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس میں تین پاسیبیلٹیز آتی ہیں پہلی پاسیبیلٹی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دیا گیا زب یا دیئے گئے لمبے زلے کے سامنے ہو یعنی کہ پہلی پاسیبیلٹی وہ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ ایک لمبا زلہ ہے یعنی کہ لمبی سائٹ ہے ایک چھوٹی سائٹ ہے اور انگل جنب وہ لمبی والی سائٹ ہے اس کے سامنے والا ہوتے ہو ایک یہ سائٹ گیون ہو ایک یہ سائٹ گیون ہو اور لمبی سائٹ کے سامنے والا ہوتے گیون ہو دوسری پاسیبیلٹی یہ ہے کہ جب دیا گیا تو زاویہ انگل ہے وہ اپٹیوز انگل ہو یعنی کہ وہ گریٹر دن نائنٹی ہو منفرجہ زاویہ ہو دوسری پاسیبیلٹی ہے یہ کہ ٹرائنگل میں اینگل جو ہے دو سائٹ ہیں ہوں پہلی بات ہے کہ ایک سائٹ فرض کریں یہ سائٹ ہے یہ سائٹ ہے اور یہ اینگل جو ہے یہ نائنٹی پلاس ڈگریز کا اور انہیں کہ نائنٹی ڈگریز سے زیادہ ہو منفرجہ زاویہ ہو اور تیسری پاسیبیلٹی یہ ہے کہ جو اینگل ہو وہ ایکیوٹ اینگل ہو اور چھوٹی والی سائٹ کے سامنے فرض کریں یہ بڑی سائٹ ہے یہ چھوٹی سائٹ ہے ایک یہ سائٹ دی ہے ایک یہ سائٹ دی ہے چھوٹی سائٹ کے سامنے ایک اینگل ہو اور ایکیوٹ اینگل ہو ٹیک ہے اب وہ کہتے ہیں کہ پہلی جو دو صورتیں تھیں یعنی کہ یہ والی اور یہ والی اس میں تو ڈائیگرام ایک ہی بنیں گی لیکن اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاسیبیلٹی ہے کہ ڈائیگرام دو تین طرح کی شکلوں کی بن جائے زیادہ پاسیبیلٹیز اس میں آ جائیں فائنل ڈائیگرام بنائیں تو انہوں نے کچھ سوال دیئے ہوئے ہیں 184 پیج پہ ان سوالوں کو دیکھ سوال نہیں بلکہ چیلنج قویسٹنز دیئے ہوئے ہیں ایسے کہنا چاہیے اسے ان کو دیکھتے ہیں تو یہ بات زیادہ کلیر ہو جائے گی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو کر کے دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے یہی بہتر طریقہ سیکھنے کا میں پہلا سوال آپ کو بتاتا ہوں پہلا سوال یہ ہے جو پہلا سوال چیلنج ہے چیلنج کا وہ یہ ہے کہ ایک ٹرائنگل آپ نے اے بی سی بنانی ہے اس میں اے بی جو ہے وہ فائیو سینٹی میٹر ہے بی سی جو ہے وہ سیون سینٹی میٹر ہے اور انگل اے جو ہے وہ تھرٹی ڈگریز کا اب آپ یہ دیکھیں راف ڈاگرام بنانی ہے انگل اے جو ہے عام طور پر ہم اس سائٹ کو نیچے لیتے ہیں بڑی کو لیکن آپ نے انگل اے بنانا تو پھر بہتر ہے کہ آپ اے بی والی سائٹ کو نیچے لیں تو یہ اے یہ بی اس کے اوپر یہ فائیو سینٹی میٹر یہ انگل جو ہے وہ تھرٹی ڈگریز کا ہے تھرٹی ڈگریز کے پر تو یہ انگل بنا دیا اب بی سی سات سینٹی میٹر ہے تو بی سی فرس کریں میں یہاں پہ سی لیتا ہوں یہ سات سینٹی میٹر ہے اب یہ راف ڈاگرام بن گی ایکچول بنا کے دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا تو ایز 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 سب سے پہلے ہم اے بی راف ڈاگرام میں ہمیں نیچے بنایا تو ہم پانچ سینٹی میٹر کے لائن لگانے لگے ہیں اے بی کی یہ میں نے پانچ سینٹی میٹر کی لائن لگا دی اس پوائنٹ کو میں اے کہتا ہوں اس کو بی کہتا ہوں جیسے میں نے لائٹ ڈاگرام میں لیبل کیے راف میں اگزیکٹلی اسی ذرا کریں اب اے کی اوپر ہم نے تھرٹی کا انگل بتانا ہے کمپاس کو کھلا اے پہ رکھا اور یہ دیکھیں اس کو اے پہ سینٹر کر کے تو آپ یہ ایسے کر کے لگا دیں اس کے بعد اس کو اس پوائنٹ پہ رکھے سکسٹی کا لگا لیا اب اس کی اور زیرو کی میں نے تصنیف کرنی تو میں نے اسے بغیر اٹھائے ایسے کر کے ایک اور لگا دی کیونکہ مجھے لگانی لگانی یہاں رکھے یہاں رکھے اور یہاں رکھے لگانی تو میں نے یہاں والی پہلی ایک طرح سے لگا دی اور بعد نے یہاں سے ایسے کر دی اب آپ کا یہ نا تیس ڈگری کا تھرٹی ڈگریز کا انگل بن گئے اس پر لائن لگا دیں اب اگلی چیز یہ ہے اور آخری چیز یہ ہے کہ یہ بی اور سی سات سنٹی میٹر ہے اس کا مطلب یہ کہ پرکار کو آپ نے سات سنٹی میٹر کھولنا اس کو میں نے یہ سات سنٹی میٹر کھولا یہاں رکھے میں نے یہ لگا بلکل جو ہے وہ ایج پہ جا کے لگا ہے شکرہ کہ میں نے تھوڑی سی زیادہ لمبی لگائی تھی بلکل ایج پہ جا کے سات سنٹی میٹر کھولا گیا تو اس کو میں نے اس سے ملا دیا آپ کی ڈگریز بن گئی یہ آپ کا سی اور یہ سات سنٹی میٹر اب اس اگر سوال کو دیکھا جائے تو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کون سا کون سی پوسیبیلٹی ہے یہ انہوں نے وہ والی پوسیبیلٹی ڈسکس کی ہے جو انہوں نے بتایا کہ جب دیا گیا زاویہ لمبے زلہ کے سامنے ہو اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈائیگرام اس کی ایک ہی بنیں گی ٹھیک ہے؟ اب ہم دوسرا والا چیلنج کرتے ہیں اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ٹرائنگل وہی آپ نے اے بی اور سی بنانی ہے اس میں اے بی جو ہے وہ سکس سنٹی میٹر ہے بی سی جو ہے وہ فائف پائنٹ ون ہے سنٹی میٹر اور انگل سی ون زیرو فائف ڈگریز کا یہ انگل ون زیرو فائف سی کا تو مجھے بی سی نیچے لینے پڑے گی یہ بی اور یہ سی بی سی جو ہے فائف پائنٹ ون سنٹی میٹر ہے سی پہ ون زیرو فائف ڈگریز کا انگل ہے اور اے بی جو ہے وہ سکس سنٹی میٹر ہے یہ انگل ہے ون زیرو فائف ڈگریز کا اور یہ ہے اے بی ہماری سکس سنٹی میٹر تو شروع کرتے ہیں جی بی سی پہلے لگاتے ہیں فائف پائنٹ ون سنٹی میٹر یہ میں سے تھوڑی سی لمبی لائن لگی ہے میرا خیال میں دوبارہ سے لگاتا ہوں یہ آپ کا سی آگیا یہ پوائنٹ بی آگیا اس لین کو اگنور کر دیں فائف پائنٹ ون سنٹی میٹر یہ فائف میں نے لکھا سکس نہیں ہے اب سی کی اوپر آپ نے ون زیرو فائف ڈگریز کا انگل بنانا جسے ہوتا ہے لیکن نائنٹی اور ون ٹونٹی کی آپ نے جو ہے نا وہ تصنیف کرنی ہے بائسیکٹ کرنا سکتا ہے تو شروع بھی اسی طرح پہلے یہ سکسٹی کا سکسٹی کے بعد یہ ون ٹونٹی کا اور نائنٹی بھی مجھے لینا ہے سکسٹی سے میں نے دو لگا دیں آرٹس یہ آپ کا نائنٹی آگیا اب نائنٹی کا وہ پوائنٹ میں نے ڈھونڈنا ہے جو ادھر ٹاچ کرے گا تو ایسے کر کے میں نے ڈوٹر لائن لگائی یہ مجھے نائنٹی کا پوائنٹ مل گیا اب نائنٹی اور ون جیرو فائیف کو میں بائسیکٹ کروں گا یہ نائنٹی کیوں پر رکھ کے لگایا اور یہ ون ٹونٹی کیوں پر رکھ کے لگایا یہ نائنٹی والی دوبارہ لگانی پڑے گی کیونکہ وہ بہت ہی قریب تھی ایج کے یہ ان کا پوائنٹ آگیا تو یہ ون جیرو فائیف ڈگریز کا اینگل بن گیا یہ ون جیرو فائیف ڈگریز یہاں سے یہاں ٹھیک ہے اب جو مجھے اگلا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ چونکہ اے بی سکس سینٹی میٹر ہے تو اے بی کب میں وہ سکس سینٹی میٹر کھول کے پرکار کو تو بی پہ رکھوں گا اور دیکھیں یہ یہاں کٹ کر رہی ہے تو یہ جب آپ کا پوائنٹ آیا یہ اے پوائنٹ آگیا اور اے پوائنٹ کو میں نے بی سے ملا دینا تو یہ ہے سکس سینٹی میٹر ٹھیک ہے یہ بھی ڈگریم بن گی اور دیکھتے ہیں کہ کون سا کیس ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیکنڈ کیس ہے پیچ 183 پہ کہ جب دیا گیا زاویہ منفرجہ یعنی کہ آپٹیوز اینگل ہو تو یہ انہوں نے سیکنڈ والا کیس بنا دیا آپٹیوز اینگل والا کیونکہ ہمارا یہ اینگل 105 کا آپٹیوز اینگل ہے دوسرا چیلنج کوئسن بھی ہم نے بخریت تو آپ یہ کر لیا اب تیسرا والا چیلنج کوئسن کرتے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسی طرح ٹرائنگل ABC ہی بنانی ہے جس میں جس میں 8 سنٹی میٹر ہے CA 5 سنٹی میٹر ہے اور اینگل ب جو ہے وہ 120 ڈگریز کا تو اسی کو نیچے لیتے ہیں کیونکہ اس کی اپر اینگل B بھی آرہا ہے سو رف ٹراغرم پہلے بنا لیں AA AB B پہ 120 کا اینگل اب CA 5 سنٹی میٹر ہے تو 5 سنٹی میٹر میں نیچے کر کے لگا دیا اچھا اب 8 سنٹی میٹر کی لائن لگا ہوں ادھر یہ 8 سنٹی میٹر کی لائن لگا دی مجھے اب یہاں پہ 120 ڈگریز کا اینگل بنانا A اور B یہ 8 سنٹی میٹر ہے یہاں پہ 120 ڈگریز کا اینگل بنانا ہے جو کہ اب نانا بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں یہ پہلے 60 کا اس کے بعد اس کو اٹھا کے یہاں رکھا اور یہ 120 کا اب ہمارا 120 کا اینگل بن گیا اب اس میں سے گزرتی بھی ایک لمبی سی لائن لگا دیں یہ میرے لائن لگا دیں اب مجھے 5 سنٹی میٹر کی A سے 5 سنٹی میٹر کی لائن لگانی ہے جو کہ مجھے پوائنٹ اس C دے گی لیکن دیکھیں C یہ 5 سنٹی میٹر ہے تو 5 سنٹی میٹر میں نے اسے کھولا یہاں پہ یہاں پہ رکھا میں نے A پہ اور 5 سنٹی میٹر کی دیکھیں میں لگا رہا ہوں ایسے کر کے یہ تو کہیں ٹاچی نہیں کرے یہ آرک B پہ جو آپ نے 120 کا اینگل بنایا اسے کہیں ٹاچیں نکا دیں ٹھیک ہے کہیں نہیں نہ ٹاچ کر رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرائنگل نہیں بن سکتی Not possibly to given data دیا ہے اس کے مطابق یہ possible نہیں ہے ادھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے یہاں بنا لی تھی یہ تو ہم ایک رافٹ ڈائیگرام بناتے ہیں جس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے کون سا نیچے ضرورت کون سا رکھیں گے پہلے کون سا بنائیں گے وہ ان کاموں کے لیے ہوتا ہے تو اگر آپ کی ڈائیگرام نہیں بن رہی تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں تو آپ بتا دیجئے ڈائیگرام نہیں بنتی اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں 9.1.3 اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت کی طرف پاس تین کے تین اینگلز دیئے ہیں اب تین اینگلز دیئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ لینٹ ہی کوئی نہیں ہے تو فرس کرو تین اینگل یہ والے ہیں یہ 30 کا ہے یہ 45 کا ہے میں اپنی طرف سے بنا رہا ہوں یہ 40 کا ہے اب جو کہ لینٹوں کا ہی نہیں پتا تو پھر یہ بھی تو سکتا کہ آپ پھوڑی سی بڑی لائن لگا لیں جتنی مرضی لائن لگا لیں اس کو پھر یہ 30 کا اینگل بنا دیں ٹھیک ہے ادھر سے آپ 45 کا وہی اینگل بنا دیں ادھر 40 کا بنا دیں تو آپ اس طرح کی متشابہ یعنی کہ سیملر ٹرائنگل بہت ساری بنا سکتے ہیں جن میں تین اینگلز ہوں لہذا لینٹ چون میں بڑی ضروری ہوتی ہے کہ اس کی ایک پرٹیکولر اور ایک خاص شیپ آئے اور ایک ہی شیپ آئے اس کے لئے لینٹ ہوں کا ہونا بڑا ضروری ہے صرف تین اینگلز دی ہوں تو اس سے بہت ساری ٹرائنگلز بن سکتی ہیں جو کہ ان اینگلز کو سیٹسفائی کر سکتی ہیں یہی بات انہوں نے 9.1.3 میں بتائی ہے اور میں آپ سے اینڈ میں دوبارہ کروں گا کہ آپ پیج 181 کے شروع میں جو انہوں نے تھوڑی سی معلومات دی ہوئی ہیں ان کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوئی ان چھلکتی ویڈیو سکھا ہم ایکسرسائز نمبر 9.1 شروع کریں گے اسلام علیکم